کتنی کہانیاں بتائیں آپ کو بھری پڑی ہیں اور فائل ابھی مجھے لوگ دیکھے گئے ہیں اگر فائل کا پڑھ دیں تو نجانے کتنہ بھرشتہ چار دکھائی دے گا کیول ایک بھی بھاگتا اور پھر یہ ڈرون والا کوئی کارکم چلا رہے ہیں بی جے پی والے ڈرون اسی سے دیکھیں گے اوپر اوپر سے ہی دیکھیں گے بتاؤ آپ اسپطال جاتے ہیں ڈرون کی ضرورت ہے آپ کو کیا اسپطال میں بھیڑ دیکھنے کے لئے لوی اسپطال جائیے آپ سیویر ہرسپیٹل جائیے پی جی آئی آپ جائیے کیا آپ کو ڈرون کی ضرورت پڑے گی بھیڑ دیکھنے کے لئے آپ کسی ریلوے سٹیشن پہ چلے جاؤ آپ کو ضرورت پڑے گی ڈرون کی بھیڑ کے لئے دیکھنے کے لئے تو دس سال رہ کر کے انہوں نے ہر وفستہ کو خراب کیا ہے ہر وفستہ ہر بھباد برباد کر دیا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میڈیکل کالیج بنا رہے ہیں بہتا ہے تیرے میڈیکل کالیج نہیں بن پائے جن کو این ایم سی نے مانتہ نہیں دی کہیں مانتہ ملی ہے تیرے میڈیکل کالیج اور جو میڈیکل کالیج ہیں ان کی ستی کیا ہے کہیں علاج نہیں ملنا گریب کو ایک جلاس پتا نہیں بنایا جہاں پر دوائی علاج انتظام پورا مل جائے گریب کو تو سواج وفاق وہ دکھائی دے رہا ہے اور کتنا بیشتہ چار ہوگا اس میں پتہ ہی نہیں یہ تو کچھ کھل رہے ہیں اور یہ کھل اس لیے رہے ہیں کہ کچھ لوگ مہرہ بن گئے ہیں وہ مہرہ ہیں دلی کے وائی فائی کے وہ پاسورڈ ہیں یہ نئی طرح کی ٹیکنوجی تو ٹیکنوجی کے ساتھ سے بولنا پڑھا ہے آپ سمجھ گئے ہوئے کون مہرہ ہے سننے میں آیا کہ مہرہ جی مہرہ ہیں دلی کے وائی فائی کے پاسورڈ ہیں اگر دلی والے کسی سے ملتے تو لڑھلو والے بھی ملنے کسی سے تو بتا سرکار چلے گی کیا سرکار چلے گی بتا اور جنہوں نے بگاڑا ہے سب کچھ کیا وہ لوگ ٹھیک کریں گے اور سب سے گمبھیر سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے یاد ہے کہ اس پردیس کے گورنر تھے ہمیں چٹھی لکھتے تھے اور اخوار میں سرکار کو سماجبادیوں کو بدنام کرنے کے لیے جاتیبادی کا عروب لگاتے تھے بتاؤ کوئی ہے کہیں کوئی جو گنتی کرے کون کہاں بیٹھا ہے بتاؤ مکھمنتری جی کون ہے مکھ سچیب کون ہے پرمکھ سچیب کون ہے گرہ اور بے بھاگ میں کون کون کہاں بیٹھا ہے سوچئے آپ آپ بھی تو تھے کبھی کبھی اٹھاتے تھے سوال جاتی بات کا آپ بشار کر یہ گمبیر سوال ہے تو یوپی ایسے نہیں چلے گا یوپی کی جنتہ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے یوپی کی جنتہ کا انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا مجھٹ کی بات تو لوگ سوامے ہوگی کہ یوپی کو کیا ملا حالانکہ پریس کے سامنے میں نے کہا کہ اگر پروانچل ایکسپریزی میں کیول پچیس کلو مٹر یہ سرکار بنا دی تھی تو دلی سے بھاگل پور تک اب ایکسپریزی پہ چلے جاتے ہیں جس گاؤں میں جتنا بنا کر کے چھوڑ دیا ہم لوگوں نے اس گاؤں سے آگے ایک انچ زمین نہیں سرکار نے لی اگر کوئی گاجی پور کا ہو تو وہ جانتا ہوگا پکھن پورا تک چھوڑ گی جس سرک اس کے آگے نہیں سرک جا پائی تو اگر وہ سرک بن جاتی جو پیکش دی رہے ہیں بیہار کو اور بیہار کی بار کیسے رکھے گی بینا یوپی کی بار کو تیس چالیس جلال تو ہمارے بار میں پروانچل بے تھے نیپال سے بات چیت کیے بینا اور یوپی کی بار کو روکے بینا بیہار کی بار کیسے رکھ جائے گی یوپی کی بار نہیں رکھے گی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں